دو زبانوں میں کسی سے ملنا کتنا متاثر کن ہوتا ہے پر کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کا سامنا کیا ہے جو بارہ سے زیادہ زبانیں بول سکتا ہو ہے نہ دماغ کو چکرہ دینے والی بات اور کیا آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں کتنی زبانیں ہیں اگر نہیں تو پھر جان لیں کہ عالمی زبانوں کی ڈیٹا بیس کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً سات ہزار سے زیادہ معلوم زبانیں ہیں انسان جس علاقے میں رہتا ہے وہ اس زبان سے واقف ہوتا ہے پر دور دراز علاقوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا نہ بول سکتا اس سے یہ دلچسپ سوال جنم لیتا ہے کہ آخر انسان کا زبان پر عبور کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور ایک انسان کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے نئی زبان کو سیکھنے میں دل کی گہرائیوں سے من کی سچائیوں سے لیب لیب نے خوش آمدید آج اس ویڈیو میں ہم ان سلکتے ہوئے سوالوں پر ہی نظر ڈالیں گے پر اس سے پہلے آپ ضرور بتائیں کہ آپ ابھی کتنی زبانیں بول سکتے ہیں اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں دوستو سات ہزار میں سے ٹوٹل ستتر زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں اردو ویسے تو پاکستان کی قومی زبان ہے پر اس کے بولنے والے صرف دس فیصد ہی ہیں جبکہ پنجابی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے جو عبادی کے لحاظ سے اٹھالیس فیصد بنتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں تین سو اٹھانوے زبانیں بولی جاتی ہیں آگے پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ بولی کو بھی زبان سمجھ لیتے ہیں اصل میں بولی کسی علاقے میں بولی جانے والی وہ زبان ہوتی ہے جو کسی اصول و زوابط کے بغیر بولی جائے بولی کو ہم زبان کی خام حالت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب وہ بولی کسی اصول و زوابط کو اختیار کر لے اور اس کا ایک نظام وضع ہو جائے تو وہ زبان کہلاتی ہے زبان کو لکھا اور پڑھا بھی جاتا ہے جبکہ بولی صرف ایک مخصوص علاقے میں بولی جاتی ہے اور لکھائی میں نہیں آتی دوستو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان چائنیز ہے جو پانچ ملکوں میں بولی جاتی ہے اور تقریباً تیرہ سو تریسٹھ میلین لوگ اسے بولتے ہیں پر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سب ہی چائنیز بولتے ہیں ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انگلیش وہ زبان ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے پر ایکچول میں ایسا نہیں ہے دنیا میں صرف 5.2% لوگ ہی انگلیش بولتے ہیں جو عبادی کے لحاظ سے چار سو دس ملین بنتے ہیں اب ہر انسان ہر زبان تو نہیں بولتا لیکن انسان کا تجسس تو ہے نہ کہ آخر کتنے لوگ زیادہ سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں لینگویج ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ عبادی کے لحاظ سے چالیس فیصد لوگ صرف ایک زبان بول سکتے ہیں جنہیں یک لسانی فرد یا مولو لینگویل انڈویجلز بھی کہا جا سکتا ہے جبکہ دو تین اور چار زبانیں بولنے والے بل ترتیب تقریباً ترتالیس تیرہ اور تین فیصد ہیں اور آخر میں آتے ہیں وہ نایاب اور مہان لوگ جو حیرت انگیز طور پر بارہ سے زیادہ زبانیں بول سکتے ہیں ان کو ہائپر گلوٹس بھی کہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں بولنے کا احزاز یا ریکارڈ کس کے پاس ہے فیلحال یہ احزاز لائیبیریا میں پیدا ہونے والے زید فضاہ کے پاس ہے جو حیرت انگیز طور پر ان سٹھ زبانیں بول لکھ اور سمجھ سکتے ہیں پر ایک بار ان کا سپینش ٹی وی پر ٹیسٹ کیا گیا کہ واقعی ان کا دعویٰ سچا بھی ہے وہاں سے پتا چلا کہ ان کا دعویٰ بالکل درست ہے پر یہ واضح نہیں تھا کہ وہ ان میں سے کچھ میں کتنی اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں در حقیقت زیادہ فضاہ کا ریکارڈ نمازی کے کچھ لوگوں کے مقابلے میں کمزور ہے جیسے ہانگ کانگ کے گورنر سر جون بورنگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریکارڈ غالباً ان کا ہے جو دو سو زبانیں جانتے تھے اور سو بولنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور دسویں صدی کے مسلم پولیمیت الفرابی بھی ستر زبانیں جاننے کی وجہ سے مشہور تھے ایک دن میں انسانی ذہن میں بہت خیالات آتے ہیں امید ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں آپ نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ آخر کتنی دیر میں انسان زبان سیکھ سکتا ہے اس کا جواب ہمیں ملے گا یو ایس فورین سرویسز انسٹیٹوٹ کی ریسرچ سے جس کے مطابق سپینش یا فرنچ جیسی کیٹیگری ون کی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آستن چار سو اسی گھنٹے یعنی بیس دن لگتے ہیں جبکہ عربی یا مینڈیرین جیسی کیٹیگری فور زبانوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بائیس سو گھنٹے سے زیادہ وقت یعنی تین مہینوں سے بھی زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے تحقیق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک آستن شخص اپنی زندگی میں آرام سے دو سے چار زبانیں بول سکتا ہے تاہم انسانی دماغ کی اپنی حدود ہوتی ہیں اور چار سے زیادہ زبانیں سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت سے لوگ مختلف فیلڈز میں جانے کے لیے زبانیں سیکھتے ہیں تاکہ انہیں کوئی مشکل درکار نہ ہو جبکہ کچھ لوگ دنیا کی تلاش کے لیے نئی زبانیں سیکھتے ہیں ہماری تیزی سے بڑھتی گلوبلائزڈ دنیا میں ترجمان کی مانگ بڑھ رہی ہے ترجمہ کی خدمات خاص طور پر پولیگلارس کے لیے ایک امید افضاء کیریئر پیش کرتی ہے چھے یا اس سے زیادہ زبانوں میں مہارت نکھنے والوں کو اس سنت میں نمائیہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے پر زبان سکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کا ماسٹر بننے کے لیے انسپیریشن اور موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو مشکل تو ہر کام کے شروع میں آتی ہی ہے ملٹیپل لینگویجز کو اس کے چیلنجز کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا ایک جیسی زبانیں شروع میں الجھن کا باعث بن سکتی ہیں پر مستقل مجازی وقت اور پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جاتا ہے یہ سب باتیں تو ایک طرف پر کیا گھبی آپ نے سوچا ہے کہ آخر ایک انسان کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے اگرچہ اس بات کا کوئی ڈیفینیٹ جواب نہیں ہے کہ کوئی انسان کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے اللہ پاک نے انسانی ذہنیت اور صلاحیت بہت وسیع بنائی ہے مستقل لگن استقامت اور بقاعدہ تعامل سے ہر کام کیا جا سکتا ہے تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے پسند کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں دکھائیں اور ہمارے چینل لیب لیب کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں موسیقی